جناب محرِ علی رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر تم نے علی کا محر دیکھنا ہے تو وہ بھی ہم میں ہے محمد کا محر دیکھنا ہے تو وہ بھی ہم میں ہے صدیق و فاروق و عثمان کا محر دیکھنا ہے تو وہ بھی ہم میں ہے فاطمہ و حسنین کریمین کا محر دیکھنا ہے وہ بھی ہم میں ہے لہذا جو محرِ علی ہوگا وہ صرف علی کے محر والا نہیں بلکہ چاروں کی محبت بھی اس سینے میں ہوگی اور آل و اصحاب کی محبت بھی اس سینے میں ہوگی اس لیے ایک علی کہنے سے میں سمجھتا ہوں میرے علی نے بتا دیا سب کی محبت میرے سینے میں موجود اچھا یا سبحانہ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ تنگ دل نہیں ہوتے وہ بڑے بنتے ہی اس دل کی وجہ سے بڑے دل کی وجہ سے اور آپ کہیں گے تم جو یہ اتنی تقریر کر دی جیسے خطیب کر تمہیں کیا بتا یہ باتیں تو یہ ان کی تحریروں سے پتا چلا ہے بھئی جس آدمی سے ملاقات کرنی اور رومی صاحب نے پہلے بتایا تھا کہ اگر تمہیں تمہیں ملاقات نبیوں سے کرنی ہے میں نے آپ کو درست سنایا ہوا ہے بہت پہلے کہ اگر تمہیں نبیوں سے ملاقات کرنی حضرت عارون سے ملنا ہے حضرت موسیٰ سے ملنا ہے حضرت عیدریس سے ملنا ہے حضرت موسیٰ سے ملنا ہے نہیں سمجھے حضرت عیسیٰ سے ملنا ہے ابراہیم علیہ السلام سے ملنا ہے تو وہ فرماتے ہیں مل سکتے ہیں ابھی بھی مل سکتے ہیں ہم ایران ہوئے ابھی کیسے مل سکتے ہیں انہوں نے کہا قرآن پڑھو ان سے ملاقات ہوتی رہے گی قرآن میں جہاں جہاں ان کا ذکر آئے سمجھو ان سے ملاقات کر رہے ہیں جہاں ان کا ذکر آئے سمجھو ان سے ملاقات کر رہے ہیں تو ہم نے محرِ علی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرنی ہے اور آج بھی کریں گے اور لوگ کہتے ہیں خواب میں آ جائیں کوئی ضرورت نہیں خواب میں آنے کی ان کی تحریریں پڑھو تمہیں ظاہری ملاقات ہو رہی ہے تمہیں ظاہری ملاقات ہو رہی ہے جاؤ پڑھو انہوں نے جو لکھا ہے ہم حضرتِ محرِ علی نے جس طرح مسلک کی آبیاری فرمائی ہے اور جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے چاہتے ہیں سمجھے آپ وہ کوئی الگ مسلک نہیں ہے وہ یہی مسلک ہے اور آلہ حضرت عظیم البرکت اور محرِ علی رحمت اللہ علیہ دونوں کا مسلک ایک ہی ہے اگر کوئی بیج میں تفریق کرتا ہے تو وہ اپنا جائے کھائے کھسوانوں اس کا اپنا کام ہے لیکن ہم جو پیر محرِ علی فرماتے ہیں وہی آلہ حضرت بھی فرماتے ہیں بڑے لوگ بڑی بات کرتے ہیں سمجھائیے آپ